کیونہ زدی آدمی نے اتحاس رچا ہے اتحاس کیونہ وہی آدمی رشتا ہے جس کے مند میں کوئی زد آگئی ہو کوئی بھی سنستہ اگر سفل ہوئی ہے کوئی بھی انڈیویجول اگر سفل ہوا ہے کوئی بھی بڑا پریورتن آیا ہے اس کے لیے ایک آدمی کو اپنے مند میں زد لانے پڑتی ہے دشرت مانجی یہ بھی بڑی کٹنائی میں تھے جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں دشرت مانجی کی پتنی لیبر پینٹ کے قارن وہ پہاڑ جو پچپن کلومیٹر کا تھا اس کو پار نہیں کرا پائے اس کو ہسپتال نہیں لے کے جا پائے اس آدمی کو جد دا گئی بائیس سال لگ گئے پچپن کلومیٹر کا پہاڑ ایک چھینی اور ہتوڑا لے کے توڑ ڈالا ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گاندی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجے کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریجوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گاندی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تُو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گاندی نے کیا جواب دیا تُم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مای کنٹری آئی چھو یوں میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی زد کے کارن ایک بیلیف سسٹم کے کارن یہ بیلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بیلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نورتیس کے ایشین گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو زد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو زد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک کبھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں کسی لد کے قارن کرتے ہیں آرڈنری منٹالیٹی کے لوگ آرڈنری جیون بتا کر کے مر کر کے چلے جاتے ہیں سنسار سے ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بل ایک سر آرڈنری آدمی کر سکتا ہے کوئی کام ایک تک کوئی ہندوستانی جو بھگت سنگھ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا اس کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چٹھی لکھ کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے قارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے یہ جیون پورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا زدی آدمی سے آج ایک زدی آدمی ایک زدی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا ٹیریتا ہو یا بچن ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیون نے بڑا سنگرشتہ پر اس نے ایک کام کیا باؤنس بیٹھ if you don't help you to help yourself nobody in the world can help you to help yourself اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوشب دائی جو 12 سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پہ ایک انٹروی میں بول دیا ٹالیبان کی کیا عقاد ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو وہ رکوا دے ان کے پاس ادھکار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر کہ ٹالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھس گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے بھٹکے کندے میں آگئی اور چھون جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تھیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی لڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنی اتحاس ابھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جس دن اتنی ہمت آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو شفلتہ کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے